نمسکار دوستو ہمارے چلنے ریڈ میچ میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں جو آپ کی بورڈ کی ایگزام ہوگی دوستو میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ جو بورڈ کی ایگزام لگنے والی ہے اس میں پرسن پتر کے یوزنا بورڈ نے کس پرکار بنائی ہے کہ کتنے کیسن اوبجیکٹیو آئیں گے اور کتنے کیسن رکتیستان والے ہوں گے اور کتنے کیسن آپ کے اتیر لگ اترات مک پر لگ اترات مک اور لایسٹ میں نیمندات مک یعنی سبی پرکار کے کیسنوں کی چرچہ کریں گے آپ کا اسی نمبر کا پیپر بورڈ نے کس پرکار نیردہ رت کیا ہے یعنی ٹوٹل پونہ کا آپ کے اسی نمبر کا ہوگا اور یہاں پہ ہم لوگ دس وی کسے کی بات کر رہے ہیں بورڈ کی جو بورڈ کا ایگزام لگنے والا آپ کا دو ہزار چوئیس میں اس کے بعد دیکھو آپ کا پیپر ہوگا تین گھنٹھے اور پندرہ منٹ کا دوستو اس کے اندر یہاں پہ ادیسی کے آدار پر انہوں نے انک ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے بعد کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے گیان کے آداریت آپ پہ جو بیس نمبر کے کیسن آئیں گے یعنی جو گیان پہ آداریت ہوگا اور بہت پہ ایکیس نمبر کے ہوں گے جو آپ گیان کا اپیو کرسکے ایسے گنیس نمبر کے کیسن ہوں گے اور کوسل پہ ڈپینڈ ہوں گے یہاں پہ پریکٹیکل بیس یا آپ کے بیس نمبر کے کیسن ہوں گے تو ٹوٹل ایسی نمبر کا آپ کا پیپر ہے چلی اس سے تو آپ کا کوئی خاص لنک ہے نہیں ہم چیپٹر کے باعث بات کریں گے کون سے چیپٹر میں کیسے کیسے کیسن آئیں گے اور کتنے اوبجیکٹیوں آئیں گے کتنے نمدہ آتما اس پرکار کے کیسنوں کے یہاں پہ چرچہ کرتے ہیں تو یہ ٹیبل دوستو آپ کو دیکھ رہے ہوگی یہاں پہ جو پرسنوں کے پرکار ہیں ان کا انگ بہار یہاں پہ دیا ہوئا ہے کون سے پرسنوں کے پرکار کتنے ہیں کل انگ کتنے کے آئیں گے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں دوستو دوستو یہاں پہ ٹوتل کشن آنے والے ہیں یہاں پہ پر پپٹی بن دوستو یہاں پہ جو پپٹی بن کشن آئیں گے بستو نشٹ پرسن یعنی اوبجیکٹیو کشن آئیں گے آپ کی پندرہ کشن پرتے کشن ایک انگ کا ہوگا اور ٹوٹل انگ ہوگے پندرہ انگ جی اب اس کے بعد میں رکتستان کی بات کریں تو یہاں پہ سات انگ کے رکتستان کیوشن ہے اور پرتے کیوشن ایک نمبر کا تو سات انگی اور تو پندرہ اور سات بائیس آپ کے اوبجیکٹیو ٹائپی کیوشن ہوگی لگبا کیونکہ رکتستان اور وستو نشٹ دونوں کے اول ایک ایک سب دوالی کیوشن ہے آپ کو کیول چوج کرنا ہے پھر اس میں اتے لگو تراتمہ گیا یعنی آپ کو کیول ایک سب دیا ایک لائن میں آنسور دینا ہے ایسی کیوشن آئیں گے دوستو دس پرتے کیوشن ایک نمبر کا ہے اور آپ کا دس نمبر کا ہوں گے اتے لگو تراتمہ پرسن اس کے بعد لگو تراتمہ یعنی جن کا آنسور آپ کو دو یا تین لائن میں زیادہ نہیں دینا ہے لگو تراتمہ پرسن ہے پھر بارہ کیوشن آئیں گے پرتے کیوشن دو نمبر کا ہوگا اور چوئیس نمبر یہ ہوگے دوستو اس کے بعد میں دیر گوتر ہے یعنی آپ لگ وقت آپ کو آدھا پیج یا آدھا سے زیادہ پیج بڑھنا ہے ایسی پرسن آئیں گے چیار چیار آئیں گے پھر اس کے بعد پرتے کیسے آپ کا تین نمبر کا ہونے والا ہے تو ٹوٹل بارہ انکوں کے کیسے آئیں گے دیر گوترے اور نیمند آتا ہوں پرسن دوستو تین کیسے آئیں گے اور پرتے کیسے چار انکہ یہ بھی بارہ انکہ ہوگا تو ٹوٹل انکہ ہوگے آپ کیسے اور ٹوٹل لگ اوبجیکٹیو رکتی ستان سے بھی کیسے تین گھنٹے پندرہ منٹ کا آپ کے پاس ٹائم رہے گا تو دوستو پیپر کافی ایج رہنے والا ہے اور اس میں جو آپ کا جو دیر گوترے چار نمبر چار کیسے یہ اور سات کیسے ان سات کیسے کے اندر آپ کو اوبجیکٹیو کیسے دیے جائیں گے سوری اوبجیکٹیو نے ہتھوہ والے کیسے دیے جائیں گے ان کے اندر ان کے اندر آپ کو ہتھوہ والے یا آپ کو اوپر والا نہیں ہے تو نیچے والے لے سکتے ہیں تو بورڈ نے نیردار کیا تھا کہ جو پہلے جو نمدہ تم کہاتے تھے انہیں میں ہتھوہ والے کیسے آتے تھے لیکن اس بار دیر گوترے کیسے ہیں چار ان کے اندر بھی ہتھوہ والے کیسے دیے جائیں گے تو ٹوٹل ان سات کیسے میں کیسے آئیں گے چودہ کیسے تو ان میں سے آپ کو ساتھ کرنے تو اسی پرکار بورڈ نے کل انکبھار بلیو پرنٹ اپنا بنایا ہے تو یہ آپ آپ کو پتا ہے کہ جو میت کے اندر یہ جو پیٹرن رہنے والا یہ والا پرسنوں کا سبھی سبجیکٹ بیجیان ہو ساماجک ہو انگلیس ہو ہندی ہو سبھی میں سیم پیٹرن رہے گا پندرہ اوبجیکٹیو ہے سات رکھتے استان ہے دس آپ کے سوٹے کیوشن باقی اس پرکار سے ہوں گے تو یہ سبھی کیسے میں سیم ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ میت کا سبجیکٹ باستک سنگیا یہاں بھی چار نمبر کا اسی پرکار کی لسٹ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کون سا چیپٹر کتنے نمبر کا ہے دوستو یہ سبھی میں پہلے کلیر کر چکا ہوں پہلے والے ویڈیو میں تو یہ آپ کے چودہ چیپٹر ہے یہاں پہ آپ کو سامجھに اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ان کا اسکرین سوٹ آپ لے سکتے ہیں کون سا چیپٹر کتنے نمبر کا ہوگا سب سے زیادہ انگی یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے سانکیہ کے بارے چیپٹر ہے اس کے بعد میں کون میں تھی وہاں چیپٹر دوستو تو ان دو چپٹروں سے بھی آپ بیس نمبر یہاں سے باقی اوگجیکٹیو کیوشن کہیں سے بھی کر کے اس بار آپ کا پرسنٹیج بنانے کا بہت اچھا چانس رہے گا پھر اس کے بعد میں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کون سے چپٹر میں چھوٹے کیوشن آئیں گے کون سے چپٹر میں بڑے کیوشن آئیں گے ان کی بات یہاں پر دیو ہوئی ہے تو یہاں آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے اس کا آپ سکرین سوٹ لے لیجیگا اس میں آپ کو آچھا نیسی کلیر ہو جائے گا کون سے چپٹر میں چھوٹے جیسے بستو نیسٹیاں پر ایک دے رہا ہے یعنی پہلے چپٹر میں ایک اوپجیکٹیو کیوشن آئے گا دوسرے میں آئے گا تیسرے میں آئے گا اس کے بعد یہ پرائکت آوالے میں آئے گا اور بہت بیاداری دو کیوشن یہاں پر سمانتر سرینی میں آئیں گے اوپجیکٹیو کوڈینیٹ جوومیٹری میں آئیں گے یہاں پہ ترکون میتی میں آنے والے ہیں بستو نیسٹی یہاں پہ پریشتے چیتل با آیتن میں آئے گا ایک دو کیوشن آئیں گے سانکھاگے میں اسی پرکار سے کوشل پہ آدھاریت تربوز والے میں بھی آئیں گے اور اس کے بعد میں انوپریوگ والے میں آئیں گے یعنی ترکون میتی کا انوپریوگ ہو گیا ورتو ہو گیا اور ورتو سے سماندھی چیتر ہو گیا یعنی سبھی میں لگ بگ ہر سپٹر کے اندر کیوشن آنے والے ہیں جو آپ کا اوبجیکٹیو کیسن ہوں گے تو دوستو میں نے آپ کو چرچہ کر دیا رہی بات موڈل پیپر کی جلد ہی میں اس پہ ویڈیو بنانے والا ہوں اور آپ کو پورا موڈل پیپر یہاں پہ سول کر کے بتائیں گے تو دوستو آپ یہ کاریہ یوزنہ ہے اس حساب سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں دنیاواد دوستو